اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج لے کر آئی ہوں بڑے پائی کی ریسپی جو سردیوں میں بہت ہی پسند کیے جاتے ہیں تو آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیے ہیں تین کلو بیف کے پائے اور اس سے سب سے پہلے ہم اچھی طرح سے واش کریں گے تاکہ جو بھی اس کی سمیل ہے وہ نکل جائے اس میں شامل کریں گے آدھا کپ سفید سرکا ادھرک لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے 3 ٹیبلے سپون پانی آئٹ کریں گے 2 کپ اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اسے ایک پتیلے میں ڈال دیں گے اور ایک بوائل دے دیں گے ایک سے زیادہ بوائل نہیں دینا ہے اگر ہم ایک سے زیادہ بوائل دیں گے تو ٹیسٹ پر ایفیکٹ ہوگا بوائل آ چکا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے پانی کو اس کے ڈسکارٹ کر دیں گے اس طرح کرنے سے پائیوں کی جو بھی سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ریموو ہو جائے گی اور بہت اچھے سے پائی تیار ہوں گے اب سادے پانی سے ہم اس کو اچھے سے واش کر لیں گے اب ایک بڑے سے پتیلے میں ہم اس کو ڈال دیں گے سب سے پہلے شامل کریں گے ایک پاؤ دہی ادرک لہسن کا پیس ڈالیں گے 3 ٹیبلے سپون سات سے آٹھ عدد پسی ہوئی حریمیرشہ شامل کر دیں گے چار عدد میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے گرائن کر لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں شامل کریں گے 1 ٹیبلے سپون لائل میرش کا پاؤڈر پسا ہوا دھنیا 3 ٹیبلے سپون ہلدی پاؤڈر 1 ٹیبلے سپون نمک 1 ٹیبلے سپون یا پھر حسبے ضرورت اب کچھ گرم مسالیں گرائن کر لیں گے سب سے پہلے میں ڈال رہے ہوں چار سے پانچ عدد بڑی ہی لائچی سفید زیرا 1 ٹیبلے سپون تین عدد پپلی کی سٹکس شامل کر دیں گے لاغ 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون سابود کالی مرچ اچھے سے گرائن کر لیں گے ان مسالوں کو یہ دیکھیں اچھے سے گرائن ہو گئے ہیں یہ اب ان گرم مسالوں کو بھی پائے میں شامل کر دیں گے پانی شامل کریں گے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ پائے اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پائے میں اب بوائل آنے لگا ہے آپ چاہیں تو اسے کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کوکر میں بنائیں گے تو ایک گھنٹے میں آپ کے پائے تیار ہو جائیں گے لیکن یہاں میں نے تقریباً پانچ گھنٹے کے لیے اسے کور کیا ہے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اسے اوپن کر کے دیکھیں گے دیکھیں پائے اچھی طرح سے گل چکے ہیں میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے گل گئے ہیں کہ بوٹی الگ ہو رہی ہے اور ہڈٹی الگ اب اس میں شامل کریں گے آدھا پیالی ہرے دھنیا اور پسا ہوا گرم مسالہ شامل کریں گے 1 ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے اب ہم اس میں بھگار لگائیں گے جس کے لیے ہمیں چاہیے آدھا کپ گھی اور ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈالیں گے اس میں سلائس کی ہوئی اچھے سے براؤن کر لیں گے اسے پیاس اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون سابود زیرا مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب ہم پائے میں اس کا بھگار لگا دیں گے اب میں آپ کو اسے سرف کر کے دکھاتی ہوں ایک پلیٹ میں گارنش کر لیں گے ادھرک اور ہرہ دھنیا کے ساتھ مزیدار سے بیف کے پائے ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے یہ گلے ہیں آپ اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو آئی ہوپ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ